جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ کا شک ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس کو نہیں گیا ہوگا سب سے زیادہ وہی لوگ چلائے ان لوگ انہیں کمنٹ اور میسیج کرنا شروع کر دیئے مجھے گالی دینے سے مجھے تھریڈ کرنے سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تھریڈ ایسی ایسی نیچ باتیں کرتے ہیں ان کے جتنا آپ کا دماغ ہے آپ اسی حساب سے چلتے ہو اور آپ اپنے حساب سے چلتے رہیے ہم اپنے حساب سے چلیں گے جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں اجاز کولی سٹار نیوز کے ساتھ آپ کے صاحب نے پھر حاضر ہوں اور بتاتا چلوں کہ کچھ روز قبل راجوری آنتناک سیڈ پہ جو اپینین پول دیا تھا اس کے بعد لوگوں کے کچھ ریاکشن آئے جن کو یہ اپینین پول پسند نہیں آیا ان کی طرف سے گالی گلوش، تھریڈ، میسیج ہر قسم سے ہے جو وہ دیا گیا برکیف کچھ بھی ہو ہم اپنی بات پہ قائم رہیں گے اور یہ ہمارا ذاتی طور پہ جو نکالا گیا اپینین پول تھا کوئی بھی پارٹی جیت جائے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا اس سے پہلے بھی یہاں سے پارلیمنٹ میں لوگ جاتے رہیں اس کے بعد بھی جائیں گے یہاں پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں اب بھی الیکشن ہوتے ہیں اب ہوں گے بھی لیکن یہ ایک جو اندازہ لگایا جاتا ہے یہ کچھ چیزوں کو مد نظر رکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اندازہ آپ کا ٹھیک ہی ہو چار تاریخ کو الیکشن کا ریزلٹ ہونا ہے اس سے قبل ہم نے اپنا اپینین پول دیا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یہ اگر ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی اس کے بعد یہ ڈاٹا نکالا گیا تھا اگر ہم نے سو لوگوں کو چنا سو لوگوں کا کیا کہنا تھا یہ اس کے بیس پہ ڈاٹا تھا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کنڈیٹ کے اپینین پول سے ووٹ کم ہو جاتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں کیونکہ الیکشن سے قبل اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو مانا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کنڈیٹ ویننگ ریس میں ہے اسی کو ووٹ دے دیا جائے لیکن یہ الیکشن کے بعد کا جو اندازہ ہے الیکشن کے بعد کا جو اپینین پول ہے اس میں زیادہ گبرانے کی ضرورت نہیں تھی لوگوں کو لیکن کچھ لوگ بگتے ہیں مائنڈ سے دروست نہیں ہیں وہ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے کہ حقیقتن پتہ نہیں یہی ریزلٹ ہے جی ہاں یہ فائنل ریزلٹ نہیں ہے چار جون کو ریزلٹ ہونا ہے رجوری آرنڈاگ پارلیمنٹ نشست اور پورے ملک کے ساتھ ساتھ اس سیٹ پہ بھی کوئی ایک پارلیمنٹ میں جائے گا چاہے وہ میاں الطاف صاحب ہوں محبوبہ مفتی ہوں یا دوسری پارٹی سے وابستہ لوگ ہوں جس کو عوام نے چونہ ہوگا جس کو عوام نے ووٹ دیے ہوں گے تو یقیناً وہ لوگ ضرور پہنچیں گے پارلیمنٹ میں لیکن میں حیران ہوتا ہوں وہی لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ کا شک ہے کہ یہ نیشنل کانفرنس کو نہیں گیا ہوگا سب سے زیادہ وہی لوگ چلائے ان لوگوں نے کمنٹ اور میسیج کرنا شروع کر دیئے ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے پھر چار جون کام کو انتظار کرنا ہے چار جون کو ریزلٹ ہمارے حق میں آتا ہوا ضرور نظر آئے گا لیکن اگر آپ نے نیشنل کانفرنس کے کنڈیٹ کے حق میں ووٹ نہیں دیا تو پھر آپ ووٹ بھی نہیں دیتے ہو اور یہ امید رکھتے ہو کہ کوئی جیت جائے گا ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے برکیپ مجھے گالی دینے سے مجھے تھرڈ کرنے سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ ووٹ آلڈڑی ہو چکے ہیں پچیس تاریخ کو ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے آپ کے ووٹ کی اگر پاور ہوئی تو یقیناً آپ جس کنڈیٹ کو چاہتے ہو وہی پارلیمنٹ میں پہنچیں گے جو ہم نے ڈاٹا نکالا وہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کچھ اجنسیوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اجنٹوں سے بات کرتے ہوئے پولٹیکل پارٹیوں کے جو ڈاٹا ہے اس کے حساب سے عام لوگوں کے رائے کے بعد یہ ڈاٹا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور یہی مانا جا سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے درمیان راجوری انتناک سیٹ پر کافی کڑا مقابلہ ہے اور یہ مارجن کوئی زیادہ رہنے والا نہیں ہے ہمارے اندازے کے مطب ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک میں مان رہا ہوں جہاں تک میرا خیال ہے جہاں تک میرے لوگوں کا خیال ہے میرے چاہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ریزلٹ کم سے کم نزدی کی رینے والا ہے پندرہ ہزار بیس ہزار کے مارجن سے کوئی بھی پارٹی ہے جو وہ اس سیلیکشن کو جیت سکتی ہے چاہے نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو اندازے کے مطابق اب تک پی ڈی پی کا پل رہ باری ہے لیکن چار جون کو اگر یہ انکلن گلت بھی ہو تو اس میں کوئی احرانگی کی بات نہیں ہوگی نیشنل کانفرنس بھی جیت سکتی ہے پی ڈی پی بھی جیت سکتی ہے لیکن وہ لوگ جو کمنٹر ایسی ایسی نیچ باتیں کرتے ہیں ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ جتنا آپ کا دماغ ہے آپ اسی حساب سے چلتے ہو اور آپ اپنے حساب سے چلتے رہیے ہم اپنے حساب سے چلیں گے آپ ہمیں مت رہ دکھائیے ہم آپ کو رہ نہیں دکھائیں گے ہم اپنی بات کرنے کا حق رکھتے ہیں آپ اپنی بات رکھنے کا حق رکھئے تو خیر یہی تھا آج کا میرا گلہ بھی آج کی میری ویڈیو بھی یہی ہے کہ جو لوگ ووڈ دے چکے ہیں انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا کنڈیڈی جیتے گا جنہوں نے نہیں دیا ہے تو وہ اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو افسوس ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی موسیقی